روز مارننگ شو اس نے کرنا ہے یہ ذمہ داری پوری نہیں کرنی کہ میں کوئی نیا ٹاپک لے کر جاؤں کسی نوجوان کا مسئلہ حل کرنے کی بات کروں معاشرے کی تربیت کی کوئی بات ہو اخلاقیات کی کوئی بات ہو تعلیم کے زوال پہ کوئی بات ہو بلکل بھی نہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر عبدالباسط اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں پاکستان میں سوشل میڈیا پر ٹویٹر فیس بک اور الیکٹرونک میڈیا پر ہر روز ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے ہر پاوہ اور لاوہ ڈسکس ہوتا ہے لیکن اگر ڈسکس نہیں ہوتا تو یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ نوجوانوں کے مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ڈگریاں لے کر جوب کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ غریب آدمی اپنے زندگی کیسے گزار رہا ہے اگر ڈسکس نہیں ہوتا تو یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ پی ایچ ڈی ایم فل ڈاکٹرز اور سکولرز اس وقت جوب کے لیے سفارش ڈونڈ رہے ہیں اگر ڈسکس نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر کیا دکھا رہے ہیں اور اس سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے نوجوانوں کے لیے کریئر اپرچونٹیز کیا ہیں نوجوانوں کے لیے کریئر کانسلنگ کیسے کی جائے نوجوان آگے کیسے بڑھے روزانہ بے شمار سوالات مجھے پہنچتے ہیں وہ کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوتے بدقسمتی سے کیا ڈسکس ہوتا ہے آج ایک لڑکی نے ڈانس کیا وہ بہت وائرل ہو گئی آج ایک نوجوان کی کوئی ایسی بات مشہور ہو گئی جس کا نہ اس ملک سے نہ معاشرے سے نہ کسی تربیت سے اور اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے وہ سب ڈسکس ہوتا ہے ایسا کیوں ہے گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے یہ کہا کہ ایک لڑکی جس کے ڈانس بہت وائرل ہے اگر اس کو اتنی ہی زیادہ پذیرائی دی جائے گی تو ہم اپنے نوجوانوں کو کیا درست دے رہے ہیں اس پر آپ لوگوں نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا اور اس کے بعد الیکٹرونک میڈیا بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوا پھر ڈاکٹر ولید جنہوں نے 29 گولڈ میڈل حاصل کیے میں نے ان کا پہلا فیملی انٹرویو کیا جب میں ان کے گھر گیا اس وقت تک کسی ٹی وی چینل نے کسی سوشل میڈیا پرسن نے ان سے رابطہ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور 48 گھنٹے میں اس شخص نے 70-75 کے قریب انٹرویوز دیئے جس پہ میں آپ کا اور میڈیا کا شکر گزار ہوں ہماری ان ویڈیوز کو میلینز تک ویڈیو گئی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہزاروں نے شیئر کیا اور اس پہ کمنٹ کیے بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سوال کیا جا رہا تھا کہ جناب آپ شاید اس سے جیلس ہیں آپ شاید اس معاشرے میں انٹرٹینمنٹ کے خلاف ہیں آپ شاید زندگی کو بہت ڈرائی کر دینا چاہتے ہیں اور زندگی میں خوشی کے خلاف ہیں بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو لوگ اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں اور جو لڑکی کا اور نوجوان ڈاکٹر کا کمپیرزن کر رہے ہیں وہ بھی دراصل کہیں نہ کہیں شہرت چاہتے ہیں ویوز چاہتے ہیں اور ریٹنگ چاہتے ہیں لیکن آج میں اس ویڈیو میں ایک بات بڑی کلیر کر دینا چاہتا ہوں زندگی میں شہرت حاصل کرنا غلط نہیں ہے ریٹنگ حاصل کرنا برا نہیں ہے پیسہ حاصل کرنا بالکل بھی برا نہیں ہے لیکن ریٹنگ میں شہرت میں پیسے میں اور ویوز میں کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی ذمہ داری بھی ہے بس یہی میرا سوال ہے اور یہی میرا موقع ہے اور اس ذمہ داری کا ہم سے یہ تقاضی ہے کہ جب ہم موضوع کا انتخاب کریں آج کل جو سوشل میڈیا کی ریس ہے میڈیا ٹیم بہت شمار ٹاپکس بیجتی ہے اور وہ ٹاپکس کیسے بیجتے ہیں ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ دیکھتے ہیں کیا ٹرینڈ کر رہا ہے کس پہ بات ہو رہی ہے وہ مجھے ٹاپک بیجتے ہیں کہ اس پہ بات کریں یہ بہت وائرل ہے بہت ہمیں ویوز مل جائیں گے میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے لیکن اب ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ہم نے خود کو میڈیا کا نام دیا ہے دیکھیں سب لوگ میڈیا ہیں جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے جو ویڈیو بناتا ہے اپلوڈ کرتا ہے وہ میڈیا ہے وہ چاہے چھوٹی سطح کا ہو چاہے بڑی سطح کا ہو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے تو ہم لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک چیز دس دن سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتی ہے اور اس کے بعد سارے مارننگ شوز ہر بندہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ہر شخص اس کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ پتہ نہیں میں نے دیکھی کوئی آسٹریلیا میں لوگ تھے وہ بھی اسی کو ڈسکس کر رہے تھے لاہوردہ پاواہ اخترلاوا یہ ڈسکس ہو رہا تھا انٹرٹینمنٹ کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے دو بڑی اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں جو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں نمبر ایک نمبر ایک یہ ہے کہ مجھے یہ ماننے میں کوئی شرم اور آر نہیں ہے اور ہم سب کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم سب لوگ جو خود کو کانٹینٹ کریئٹرز کہتے ہیں جو میڈیا خود کو کہتے ہیں وہ کانٹینٹ پروڈیوز کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں مکمل طور پر ہم ناکام ہو گئے ہیں ایک زمانہ تھا پاکستان ٹیلی ویزن ہوتا تھا صبح کے ٹائم اس کا تلاوت قرآن مجید سے آغاز ہوتا تھا اور دوپہر میں بھی بریک ہوتی تھی اور رات کو قومی ترانا پڑ کے ٹی وی بند ہو جاتا تھا اب ہر گھر میں بے شمار ٹی وی ہیں ستر اسی ٹی وی چینلز ہیں ان کے مارننگ شوز ہیں روزانہ اس کہیں نہ کہیں سے موضوع انہوں نے ڈھونڈنا ہے تو اب اگر وہ خود کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی اہم میڈیا ہاؤس بن گئے ہیں یا بہت اہم فیس بوک سوشل میڈیا چینل ہیں یا پیج ہیں یا یوٹیوب کا چینل ہیں تو پھر آپ کے ذمہ داری ہے کہ آپ نیا موضوع ڈھونڈ کے لائیں مثلا میں آپ کے ساتھ بیک پین پر بات کر سکتا ہوں فروزن شولڈر پر بات کر سکتا ہوں صحت کے مسائل کمیونکیشن سکیلز ہیلتھ ہویرنیس سب پر بات کر سکتا ہوں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شعبے کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ٹاپک دھونڈیں اور اس پر بات کریں انٹرٹینمنٹ کو ضرور لائیں لیکن ہوا کیا ہے کہ چونکہ ہم اس پر محنت نہیں کر رہے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ویڈیو بنانے کا فن آگیا ہے لیکن بس ویڈیو دینی ہے اس نے روز روز مارننگ شو اس نے کرنا ہے یہ ذمہ داری پوری نہیں کرنی کہ میں کوئی نیا ٹاپک لے کر جاؤں کسی نوجوان کا مسئلہ حل کرنے کی بات کروں معاشرے کی تربیت کی کوئی بات ہو اخلاقیات کی کوئی بات ہو تعلیم کے زوال پہ کوئی بات ہو بلکل بھی نہیں سو یہ جو کانٹینٹ کی موت ہے نا اس پہ ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں آپ بیشمار ٹاپک سیجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں میرے جتنے بھائی میڈیا میں ہیں سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرونک میڈیا آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی تنقید نہیں ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا کردار پھر دوسروں سے بھڑ کر ادا کریں اور کوئی اچھا ٹاپک دھونے جس پہ آپ کو بات کرنی چاہیے نمبر ٹو کیا ہوا ہے نمبر ٹو یہ ہوا ہے کہ ہم سب لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس موبائل فون کے نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہر شخص جو پہلے کبھی کوئی شخص کتاب پڑھتا تھا کوئی ویڈیو دیکھتا تھا اس میں کوئی لیسن ملتا تھا اس سے نکل گیا ہے اور تیزی سے بس ویڈیوز آ رہی ہیں ٹرینڈ کر رہی ہیں چار پانچ دس دن ایک ٹاپک رہتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب اس نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس سازش کا حصہ ہو گئے ہیں جس کے ذریعے ہمیں زندگیوں میں زندگی کا جو بنیادی حسن ہے جو گھر ہے فیملی ہے معاشرہ ہے اس سب سے ڈسکنیکٹ کر کے ہر وقت موبائل فون کے اوپر لگے رہنے کی جو ایک سازش تھی نا میں سمجھتا ہوں ہم سب اس کا حصہ بن گئے ہیں تو ہمیں اس سے بھی اپنی جان چھڑانی ہے